بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالعہ فقہ میں ہم پچھلے لیکچر میں شادی کی بات چل رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سٹارٹ میں آپ کی برین سٹارمنگ کے لیے ایک کوئیسٹنیں رکھا تھا اور پھر آپ کو یاد ہوگا پہلے چار سوالات کا جواب حاصل کرنے کے اپنی کوشش کی تھی تاجم ارزاعت اور مساہرت یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں بات کو اجتہات کا میتوڈولوجی کو اب ایک بار پھر یاد کر لیجئے کہ ہم نے مفات اور تاثب سے بچنا ہے پہلے ایشو کو سمجھنا ہے پھر قرآن اور سنت کے حکمات کو پڑھنا ہے اس میں کیا حکمات ہیں وہ پڑھتے ہوئے پھر ہم ریسین لیں گے تو یاد ہوگا نکاح اس کا کیا طریقہ کار ہو اور کیسے ہو اور اس کے لیے کن کن اتکس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور کہاں پہ حرام کیا ہے تو یہ پورا پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں آئیے جناب اب ہم رضاعت اور مساہرت سے بات کرتے ہیں رضاعت کیا ہے دودھ پلا کر ماں کو رشتہ دینا یہ اجمال اور اس میں قرآن مجید کا حکم ہے کہ دودھ پلانے والی خاتون انہی کی بیٹیاں انہی خاتون کے دودھ پینے والے تمام بچے اور پھر لوجیکلی سے دیکھ کے خاتون کا شوہر بھی باپ بن جاتا یعنی اصل میں اور تو کچھ نہیں ہوا اس سے وسیعہ ہوا ہے کہ ایک شادی پہ لیمٹ کر دی اب وہ کہاں کا اتفاق ہے کہ رضاعت کے تعلق شیرخار بچوں کے لیے ہے یعنی شیرخار بچے کا مطلب یہ ہے کہ بلکل پیدا ہوتے جو بچہ ہوتا ہے پہلے دو سال تک دودھ پیتا ہوتا ہے تو یہ اس کی بات اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب واضح ہے کہ رضاعت کا یہ حکم اس دودھ سے مطلق ہے جو بچے سے شیرخارگی کے عمر میں ہو مثلا ایک دو چسکی سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس سے ہوتی کہ سچ مچ ایک بچہ جو ہے ماں کا دودھ پی رہا اب انفرچونیٹلی آپ کے ساتھ حادثہ ہو جائے کہ اگر جوانی کے عمر میں میں ایک شخص کو موہ میں مثلا بیوی کا دودھ موہ میں آ گیا اور وہ اس سے انخیال نہیں رہا اور وہ پیٹ میں چلا گیا تو کیا وہ بیگم یا ماں بن جائے گی نہیں جی وہ نہیں ہوگی بلکہ یہ رضاعت کا رشتہ جو ہے یہ تب ہی بنتا ہے کہ جب آپ کا بچپن میں بالکل شیرخار بچہ جیسے ماں کا دودھ پیتا ہے ایسے پیا تو تب جائے کہ اس کی ماں بنے گی تو وہ بیگم کہیں رضایی ماں نے بن جاتی ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی تو بس اصل ایشو یہی ورنہ یہ چیز باقی کلیر ہے کہ دودھ پلا کر آپ نے دودھ پیا ہے خاتون کا تو وہ آپ کی ماں بن گئی اب آپ جوہن بن جائیں گے تو ان خاتون سے شادی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی والدہ ہے اچھا پھر انہی خاتون سے جس جس نے بھی دودھ پیا ہے جن لڑکیوں نے وہ ساری ہیں ان کی بیٹیں آپ کی بیٹیاں بن گئی ہیں آپ کی بہنیں بن گئیں اسی طرح خاتون کا دودھ پیا لڑکوں نے وہ سارے آپ کے بھائی بن گئے آپ فرض کرنے آپ لڑکی ہیں آپ نے دودھ پیا ہے خاتون کا تو ان کے جن لڑکوں نے بھی دودھ پیا ہے تو وہ سارے آپ کے بھائی بن گئے آپ ان سے شادی نہیں کر سکتی اسی طرح خاتون کا جو شہر ہے جن کا دودھ پیا ہے تو ان کے جو شہر ہیں وہ آپ کے باپ بن گئے تو ان سے بھی اب یہ خاتون جوان ہو کے اس بابا جی سے شادی نہیں کر سکتے اچھا آپ کہیں گے یہ ہمارے ہاتھ تو نہیں ہوتا نہیں ہوتا لیکن عربوں کے ہاں یہ چلتے رہتے تھے کیس اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک پوری تھی دسکشن قیت و رضاحت کا حکم اب آئے مساہرت مساہرت کہتے ہیں سسرالی رشتہ یہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ساس آپ کی ماں بن گئیں اور ستیلی بیٹی آپ کی ہمیشہ کے لئے رہا حرام کا مطلب کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتے اب ساس آپ کی ماں بن گئیں اسی طرح آپ کی بیگم کی جو بیٹی ہیں جو ستیلی بیٹی ہے آپ کی وہ آپ کی پکی بیٹی بن گئی اب آپ کبھی ان سے شادی نہیں کر سکتے اچھا سیم آپ اگر خاتون ہے تو آپ کے جو سسر ہیں وہ آپ کی ہمیشہ کے لئے باپ بن گئے اسی طرح ستیلی بیٹا یعنی آپ کی جن صاحب سے شادی ہوئی آپ کے شوہر ان کی پہلی بیگم سے کوئی بیٹا ہے تو وہ بھی آپ کا بیٹا بن گیا اب آپ کے ساتھ کبھی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ ستیلی ماں بن گئیں اچھا پھر بیوی کی بہن خالہ پھوپی یہ بھی قرآن مجید میں حکم ہے تو اس میں بیوی سے نکاح باقی جب تک ہے تب تک ان کے ساتھ یہ بہن خالہ پھوپی اسی کی بھانجی بتیجی بھی کر لیں کسی کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے ہاں آپ کی بیگم سے حیلیتگی ہو گئی نکاح ختم ہو گیا یا وہ نکاح کا انتقال ہو گیا تو اب آپ آپشن اوپن ہو گئی اب انہی بیگم کی بہن یا خالہ یا پھوپی یا بھانجی بتیجی جسے بھی آپ کا رشتہ بن سکتا ہو تو ٹھیک ہے بھی کر سکتے ہیں لیکن جب تک آپ کی بیگم سے نکاح کا ابھی تک جا رہی ہے تو تب تک آپ نہیں کر سکتے اب یہ اشتہات کب ایک کیس ارز کرتے ہیں جیچہ یہ حکم تو وہ ہے کہ یہ جو بیوی اور سسرال کی ہے یا پڑی چکے ہیں نا قرآن مجید میں یہ دیکھئے کہ ہمیں پورا یہ بتا دیا کہ جناب آپ کی یہ بیوی کی ماں یعنی ساس اور ان کی لڑکیاں یہ باپ کی بیٹیاں بن گئیں اسی طرح آپ کی ساس آپ کی ماں بن گئیں تو بس ان سے اب آپ ہمیشہ کے لیے حرام اچھا لیکن باقی رشتے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہیں لیکن جب تک آپ کی بیگم سے تعلق ہے تو تب تک ان کی بہن پھر اسی بیسس سے پھر قیاس کیا گیا کہ ان کی پھوپی خالہ بھانجی بھتیجی وہ ان کا بھی تعلق آپ سے رہے گا ہاں وہ ٹھیک ہے آپ کی بیگم کا انتقال ہو گیا یا انیڈگی ہوگی تو الگ بات مالکلی سلام اچھا اب یہ بس یاد رکھیے گا تو اصول یہ مسہرک اچھا اشتحاد میں کی آیا یہ جب کوئی غلط ارکت اٹھتی تو پھر ایسے سوال آتے ہیں کہ اگر شادی کے بغیر گناہ کے طور پر ازدواجی تعلق ہوا یعنی کوئی سی پدکاری کر لی تو پھر انہی کے والدین بیٹا بیٹی سب سے نکاح مشہ گلے رہانے یا نہیں یہ سوال ہے تو اس کے لئے پھر فقہا نے ایک اشتحاد کیا اور سہرک اس میں انہوں نے یہی لوجیکلی سوچا کہ اگر بدکاری کی ہے ایک لڑکے لڑکی نے تو اب ان کے ساتھ جو رشتہ جن سے ہے وہ رشتہ بھی آپ کے لئے بیسے ہی ہو جائے گا یعنی اب اسی بیٹا بیٹی سے اسی طرح اس لڑکے کے والدہ بیٹا بیٹی سے لڑکی نہیں کر سکتی تو یہ اشتحاد یعنی یہ اصل میں شادی تو نہیں ہوئی لیکن بدکاری بھی ہو گئی تو بدکاری ہوتے ہی پھر حصول وہ اپلائے ہو جائے جس کا نکاح سے تعلق اب نکاح کے لئے کیا قانونی نتائج مرتب ہوتے ہیں ریزلٹ کیا ہوتے ہیں اب ریزلٹ پہ آتے ہم شادی ہو گئی نکاح ہو گیا اب کیا ہوگا تو میان بیوی دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا جائز ہو جاتا دونے ایک دوسرے کے پورے جسم کے بشمول شرم گا کے تب دیکھ سکتے ہیں اور میان بیوی اب اپس میں سیکس کا تعلق ہو سکتا ہے تو وہیں سے پھر پریکٹیکل ریزلٹ ہوتا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں اسی سے میان بیوی کے لئے جنسی تعلق قائم کرے جس اسی طرح دوران ہے ان کی زدواجی تعلق جائز نہیں یعنی یہ سیکس جو ہے وہ نیچرل جو اصل جگہ ہے وہیں پہ کریں یعنی اصل میں یہ جہاں سے پوٹی آتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی میان بیوی کا تعلق نہیں بن سکتا کہ یہ بالکل گندی گندگی کا کام اور اللہ تعالی نے اس لئے قرآن مزید میں یہ اجازت دیئے کہ جناب آپ کا سیکس کا تعلق وہی جو آپ کا نیچرل رستہ وہیں سے ہوگا اور اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ پیریٹز کے دوران جب خاتون میں ہر مہینے پیریٹز آتے ہیں تو اس میں ازدواج تعلق نہیں ہو سکتا ایک اصولیہ ہے تیسرہ یہ کہ مرد کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تیشدہ حق مہر ادا کرے اگر وہ فورا ادائی نہیں کر سکتا تو یہ بیوی کی مرضی پر منصر ہے کہ وہ اسے مولد دے یا پھر قانونی کاروائی کرے اب یہ خاتون کا حصہ بن گیا حق مہر وہ ہے کہ جس وقت نکاح ہوا تو اگریمنٹ کیا تھا نا کہ ہینڈ ٹوکن کے ٹائم میں یہ امانٹ کروں گا تو وہ ہو گیا اچھا اب اس کو پرابلم میں آیا تو وہ بیگم سے ریکویسٹ کر سکتا کہ اگر اپنی اتنی مولد دے دیں خاتون چاہے تو مان جائیں نہ مانیں تو ایکشن بھی کروا سکتی اب یہ ایک قانونی جو بھی ایشو آتے ہیں وہ میں عورت پر بھیوی کے تمام اخراجات ادا کرنا مفاجب ہو جاتا اخراجات کے رقم کا تائین شوہر کی مالی حالت کے مطابق ہی ہوگا اب یہ کون ہوگا یہ شادی سے نکاح سے پہلے ہی آپ کر لیتے ہیں کہ نکاح سے پہلے ہی ظاہر ہے کہ اس کے لیے خاتون بھی سوچے گی اس کے ماباب بھی سوچتے ہیں سب سوچتے ہیں کہ جناب جن سے اب ان کی شادی ہونے لگی ہے وہ اس قابل ہے کہ فائننشل ان کی ساری عمر در خدمت کر سکیں گے تو اس کے لیے دیکھ لیتے ہیں ہاں جناب ان کی سیلری اتنی ہوتی ہے یا بزنس کرتے ہیں تو ان کی اتنی انکم آتی ہے اس لحاظ سے اسی اگریمنٹ کے اندر پھر تیک کر لینا چاہیے کہ جناب اتنی ایکس مست ہے کہ جو ویگم کو ادا کریں انہیں اللہ تعالیٰ نے اصل شادی کا مطلب یہی بنایا کہ جناب اسی بیسس پہ آپ کا ریسپونسیبیلیٹی آ جاتی کہ اب یہ شہر کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ خرچے فیملی کے پورے کریں اچھا اب آپ کے ذہن سوال ہوگا کہ جناب اگر خاتون سیلری کمار رہی ہیں تو بے شک کمار لیں ان کی اپنی انکم ہے لیکن جو گھر کے ایکس فینس ہیں وہ شوہر بھئی ہیں اچھا اب اگر کوئی پرابلم ہمیشہ کا تعلق ہے تو چلو میں بھی ان کے help کرنوں وہ بھی دے دیں تو کوئی پرابلم نہیں لیکن اصل ریسپونسیبیلیٹی بائی ڈیفولٹ شوہر کی اب میہ بیوی کی اولاد جو پیدا ہوئی تو ان کی جائز اور قانونی اولاد بن جاتی ہیں ورنہ اگر شادی کے بغیر ہی اگر کوئی ہرامی بچہ وہ آجاتے ہیں اچھا یہ قانونی اس کی حصیت لیکن اب آپ یہ دیکھئے کہ امریک اور یورپ میں انہوں نے اب یہ کام کیا ہو ہے وہ اصل میں قانون کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا گیا ہو ہے کہ جناب اگر طلاق ہوگی تو جناب پروپرٹی سب میں ڈیوائیڈ ہوگی اور اس طرح کمپلیکیٹ کر دیا نا انہوں نے معاملے کو تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ شادی نہیں کرتے لیکن اپنا وائی فرینڈ اور گرل فرینڈ کے طور پر قائم کرتے ہیں اب جو بچے تعدہ ہوتے اب انہوں نے اپنی طرح سے یہی سوچا ٹھیک ہے جی وہ اگر الیتگی بھی ہو جائے نو خود کیس سٹڈی کر سکتے یورپ میں جو ہوئی ہیں کہ ان کے بچے جب جوان ہوئے تو ان کی سائیکولوجی کیسی رہی بزل سری ہوتے اچھا پھر میان بھی ایک دوسرے کی وراست کے قانونی حق دار بن جاتے اور قرآن مجید میں ہم وراست کی تفصیل سے پڑھیں گے تو اس میں یہ آیا کہ جناب اگر شوہر فوت ہو جائیں تو جناب 12.5% ان کی بیگم کا حصہ اگر ان کے بچے ہو اور بچے نہ ہو تو 25% حصہ ان کی بیگم کا ہو گیا اور اس کا ریورس بھی ہے کہ بیگم فوت ہوئی ہیں تو ان کے شوہر کا حصہ 25% ہے اگر ان کے بچے ہیں اور بچے نہ ہو خاتون کے تو 50% ان کے شوہر کا کیونکہ وہی ساری عمر خدمت کرتے رہے تو یہ ہوتا ہے اچھا اب آپ کا یہ آیا سوال کہ گھر کا کام کھانا تیار کرنا بیوی پر کوئی قانونی ذمہ داری نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں میاں بیوی کا پس میں جو معاہدہ ہو اس کی بیس پہ ہوگا تو پاکستان انڈیا کے کلچر میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواتین یہ رسپونسیبیلیٹی لے لیتی ہیں کہ آجی گھر کا پورا کام اس کا کھانا تیار کرنا وہ ہم لیتی ہیں رسپونسیبیلیٹی اچھا بائی ڈیفالٹ یہ ہو جاتا اس کا چاہے وہ لیگل ڈاکومنٹ میں نہ بھی ہو تاب بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے پاکستان انڈیا کے کلچر میں لیکن عرب ممالک میں یہ نہیں ہوتا تو وہ اس میں خاتون پہ کوئی بیگم پہ کوئی رسپونسیبیلیٹی نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے پھر شہوری ارینج کرتے ہیں یا تو خود بنا کھانا یا پھر اس کے لیے اپنے ایمپلوئیز کا وہ ارینج کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ لیکن پاکستان انڈیا کا کلچر نہیں ہے لیکن زیادہ اچھا ہے کہ جو بھی ہونا ہے جو اگریمنٹ بھی کرنا ہے اس کو لیگل ڈاکومنٹ میں کریں تاکہ آپس میں لڑائی جگڑے بعد میں نہ ہو اچھا اب آئیے میان بھی دونوں کو ایک قانونی حق حاصل کہ اگر ان میں سے کوئی ایک استواجی تعلق کی خواہش ہو اور دوسرا فریق سے پورا کرنے کے لیے اگر بھی خاندان خاند کا حق پورا نہیں کرتی تو وہ اس کی تعدیب کا حق رکھتا ہے اور یہ معاملہ انتہی صورت پر پہنچ حق دے دیں اور اگر خاند بیگی کا حق ادا نہ کرے تو وہ بھی قانونی کروائی کر کے انہیت کی اختیار کر سکتی تو ہمدلی سکولر کا حق یہ کہ اگر شہر چار ماہ تک بیگم کیا حق انہوں نے ہمدلی سکولرز نے فور منس کی لیمٹ رکھ دی کہ جناب شہر صاحب اب وہ سیکس کے معاملے میں کسی قابل نہیں رہے یا کوئی اور معاملہ آگیا تو اس کے لئے پھر عدالتی طور پہ یہ اٹومیٹیکل عدالت اس کو اطلاق کر سکتی ہے تو ہوگی اس کو یہ ہو گیا لیکن اگر نہیں تو ٹھیک ہے نو پر جتنا لمبا بھی وہ خاتون کی مردی مرداشت کر لیں اسی طرح خانت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ بیوی کے رضا مندی کے بغیر عزل کر عزل کسے کہتے ہیں عزل کا مطلب ہے جنسی تعلق کے دوران مادہ منویہ جس آپ سیمن کہتے ہیں اس کو بیوی کے جسم سے باہر خارج کیا جائے ظاہر ہے کہ جب بیوی کا سیکس کا تعلق ہو رہا ہے تو اس سیکس میں عزل اس کو کہتے ہیں کہ جناب اب وہ مرد کا جو سیمن ہے وہ بیگم کے جسم سے باہر نکال کے وہ پھینک دے تو پھینکے تو پھر اس سے ہوتا سائکولوجیک لی یہ ہے کہ خاتون کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اچھا یہ پرانا اشورہ ہے لیکن چلو آج کل کہ اگر پریگننس خاتون نہیں چاہ رہی یا مرد نہیں چاہ رہے دونوں اگری کر لیتے تو اس کے لئے چلو وہ میڈیسن کے ذریعے یا میڈیکل جو بھی طریقہ اس کے ذریعے وہ پھر اپنی پریگننس ہوتی نہیں اس لئے سے تو پھر تو اشوی نہیں ہے لیکن پرانے زمانے میں طریقہ یہی تھا لوگوں کا ادل گئی کہ وہ جنہ باہر ہفتہ خارج کرتے تھے تو خارج کرنے کے لئے پھر یہ قانونی طور پر سکولرز نے یہی کیا کہ خاتون کی رضا مندی مست اگر وہ نہیں ادا کر رہے اور خاتون چاہ رہی ہے کہ نہیں صحیح جگہ پہ ہفتہ کریں تو پھر خاتون لیگل ایکشن کر سکتے تو دیکھیں جناب اس حد تک اتنی خاتون کی طاقت رہی ہے اب آئیے جناب ہم آگے چلتے ہیں کہ نکاح میں آئیے تعدد دے اس دواج کا بشو یہ آج کل کا موڈرن ایشو ہے پہلے کوئی اتنی ایشو نہیں تھا ہوتا تھا مرد گئی شادیاں کر لیتے تھے اچھا وہ انڈین کلچر میں پھر بھی پرابلم تھا کہ وہ خاتون ایکسپٹی نہیں کرتی تین سائکلوجیکل کہ جناب میرا شوہر کسی اور خاتون سے شادی کر سکے وہ ابھی بھی ایسے ہی ہے لیکن اب یہ ہوا یہ کہ کچھ مردوں نے اس پہ کہا کہ نہیں ہمیں تو دین میں اجازت ہے تو ہم کیوں نہ کریں تو آپ دیکھئے کہ قرآن مجید نہیں اجازت کہا دی وہ اس کے ذریعے سورة نساء کے شروع میں یہ اجازت دی رہی ہے یہ کوئی حکم نہیں ہے اجازت ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان خفتم اللہ تقصطو فی الیتام فانکحو ما طواب لکم من النسائی مصنع وصلاس ور رباع فان خفتم اللہ تعدلو فواحدة او ما ملکت ایمانك ذلك ادناء اللہ تعولو وآت النساء والصدقات هن نحل فان طبن لکم ان شيء من نفس فکلوه هني مری اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکیں تو ان کے ساتھ جو خواتین ہیں ان میں سے آپ کے لئے موضوع ہو تین سے اب دو دو یتین تین یا چار چار سے نکاح کر سکیں پھر اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکیں تو اس صورت میں ایک ہی بیری رکھی ہے یا پھر لانڈیا لانڈیا جنہیں بیری کے حقوق انہیں دیں جو آپ کے کنٹرول میں یہ اس کی زیادہ قریب ہے کہ آپ بے انصافی سے بچ سہ رہیں اور ان خواتین کو بھی ان کے حق مہر دیجئے مہر کے طریقے سے پھر اگر وہ اس میں سے آپ کے لئے اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اس کا البتہ مزے سے کہا سکتے حجب یہ اس سے پہلے والی آیات میں بھی دیکھیں تو اصل یہ یتیموں کی خدمت کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ آیات بھی ناظر ہوئی تھی سورة جنگ احد کے بعد جس نے ستر صحابہ کرم شہیر ہوئے تھے تو اب وہ ان ستر کی بیگ میں تھی اب ان کو سیٹل کرنا تھا ان کے بچے بھی تھے ان کو بھی سیٹل کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ ریپوٹیشن کی اس کے طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ترغیب کی کہ بھی کرو شادی کیونکہ عربوں کے کلچر میں ہوتی تھی شادیاں اور اس کے لئے کوئی نمیٹی ہوتی تھی یعنی اس کے لئے آپ پرانی شاعری کوئی بڑھ لیں عربی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے میں خاتون بڑے فخر سے آکے جنب بتاتی تھی کہ میرے شوہر کے بیس بیگ میں پچیس بیگ میں اس سے فخر کرتی ہوتی تھی اب وہ انڈین خواتین تو اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور عرب خواتین کو یہ ہوتا تھا کہ اب وہ جناب یہ جو بیس پچیس ہیں تو وہ ساریاں ان کی فیملی میں آتی تھی تھی وہ ساریاں گھر کا کام مل کر کرتی تھی تو کام ڈیوائیڈ ہو جاتا تو اس لیے وہ خواتین خوش ہوتی تھے اور وہ ہی نہیں بلکہ اس کی لیے عرب کلچر میں ہمیشہ یا آج تک یہ کہ شادی جب دی ہو چاہے پہلی ہو یا دوسری یا تیسری ہو تو جناب اس خاتون کے لیے گھر 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 پرینج کریں برنہ آپ کا شادی وہ حکومت ہی اس کو نہیں کرنے دی یہ لازم تو آپ کی اگر شادی دو ہو گئی ہیں تو دو گھر ہیں اب تیزری گھر نہ جانے تو تیزرا گھر ہو اللہ تعالی نے اس میں یہ کیا ہے کہ چوتھی خاتون تک کی لیمٹ کو روک دیا بس یہاں اس سے زیادہ آپ کہیں گے اتنی بھی کیوں وہ اس لیے کہ وہاں ہمیشہ قبائلی علاقوں میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ قبائلی آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں چلتے رہتے اور مرد ہی مرتے رہتے خواتین تو پھر بھی بچتی رہتی ہیں تو پھر اب ان خواتین کو بچوں کی خدمت نہیں کر سکتے تو ان کی جو بھی ماں ہوگی تو وہ زیادہ اچھی طرح بچے کی خدمت کر سکیں گی تو پھر اب شادی کر نہیں اور اگر نہیں کر سکتے یعنی اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو پھر لیمٹی ایک بیگم سے رہنگ اور لونڈیوں کا معاملہ تھی تو ان سے پھر اللہ نے اس میں کیا کہ ان کو بھی پورے حق ان کو بھی ادا کریں اور اسی طرح دوسری یا چوتھی بیگم سے بھی شادی ہو تو ان کو بھی حق کے محل ٹوکن کے طور پر دیں تاکہ پتا چل جائے کہ جناب آپ پوری لائف کے لئے ان کی خدمت کے لئے تیار ان یتیموں کی خدمت کے لئے دوسری تیسری چوتھی شادی لیکن اس کے لئے نہیں تھی کہ جناب مرد بس جناب اپنی انجوائیمنٹ کے لئے اور کیا جائے وہ نہیں تھی بلکہ یتیموں کی خدمت کے لئے یہ کرے حاصل یہ تھی تو فقہ کہ ہاں یہ قانون سازی انہوں نے کی اب ظاہرہ اجتحاد سے ہوا کہ شرط ہوئی کہ مرد اپنی بیوی میں عدل کر سکتا کیونکہ یہ قرآن مجید میں یہ حکم ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر نہ کرو عدل کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی دلی کیفیات بھی سب کے سب بلکل برابر ہو جائے لیکن یہ مطلب ہو کہ اپنے وقت اور پیسے کو سب میں برابر تقسیم کریں کہ جتنی بھی بیگم میں ہو تو سب کو دیں سیسے ایکوالنٹ دیں ٹائم بھی سب کو دیں پھر شرط یہ بھی رکھے کہ مرد تمام بیویوں کی خراجات پورے بھی کر سکتا ورنہ یہ نہ کہ وہ ایک یا دو کی تو کر لیتا تیزر اگر بات تو پھر نہ کریں جاؤ عرب علماء نے یہ بھی شرط کی ہے کہ اگر شوہر عدل نہیں کرے تحکومت پھر استعدد ازدواج کو روک سکتی تو یہ موڈرن زمانے میں یہ ایک اشو رہا جس میں یہ معاملہ چلانا کہ جناب اب یہ خواتین بلکل قبول نہیں کر رہی ہوتی کہ دوسری ریو تو اس کے لئے پھر عرب سکولرز نے وہ یہی کیا فقہ نے کہ حکومت اس میں کر سکتی ہے کہ شوہر مست عدل دے اور نہیں اگر کر پا رہا تو پھر حکومت یہ جتنی شادیوں کو کینسل کرے تیس عدد تک ہے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سکولرز نے اپنے کلچر اور اپنے ٹائم کے لحاظ سے سجیشن کی حد تک دی حکومت نے قانونی شکل دی اب ایک کریٹیکل ایشو مسئلہ کفات کفر کفر کسے کہتے ہیں ہمپلہ پل ایسے تو لوجیکل سوچے لیں کہ جو بھی لڑکا لڑکی یا مرد خاتون شادی کر رہے ہیں تو بھی ان کا اپس میں ملتا جلتا لائف سٹائل ہو سٹیٹس ہو تو تبھی تعلق چلتا ورنہ تو پھر کچھ عرصے لڑائیاں آتی ہیں پھر طلاق ہوتی تو اب یہ کفر عربوں کے ہاں یہ تا کہ یہ خاندان کون سا ہے دین کیا کس کا ہے مرد اور حیثیت ہے حصر الرسوخ کیسا ہے اس کا سٹیٹس کیسا ان کا پھر معاشی مقام کیسا ہے اور نسب سے عرب لوگ زیادہ دیکھتے تھے کہ کس نسل سے آئے تو وہ یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوتے تھے تو اچھا وہ پھر مختلف ملکوں میں الگ الگ یہ کلچر چلتا ہوتا تھا تو دیکھیں لوجیکل تو یہ تھا کہ ٹھیک ہم پلا ملتا جلتے قسم کی فیملیز ہونی چاہیے تبھی اچھی شادی ہوگی تو فقہہ کا اس میں انہوں نے ایک سجیشن دی کہ اگر میاں بیوی میں ہم پلا پلک ناؤ تو اکثر فقہہ کے نزدیک ان کے والدین حدالت سے نکاح کنسل کروا سکتے یہ پرانے فقہہ کا پوئنٹ آو یعنی یہ بھی تب ہی ہوتا ہے نا کہ جب میاں بیوی نے جا کے اپنی عدالت میں گاٹ کے شادی کر لی اچھا میاں بیوی کو پھر پتا چلا میاں بیوی کو پتا چل گیا ان کے ماں باپ کو نہیں پتا چلا اب دونوں کے ماں باپ میں پہلے دشمنی تھی تو وہ عدالت میں جا کہ اسی نکاح کو کنسل کروا سکتے لیکن دین میں یہ نہیں یہ کو فقہ کا مسئلہ مختلف سکولرز کا اشتہاد دیگر فقہ کے نزدیک عدالت میں یہ اجازت نہیں ہے کیونکہ اسلام کے اصول مساوات سے متصادم معاملہ ہے اب سکولرز نے اچھا میں یہ سیکن سکول آف تھوٹ کو درست سمجھتا ہوں کہ جناب یہ کنسل نہیں کروا سکتے یعنی مثال کے طور پر یہ ہوا کہ جناب ان کے ماں باپ کو جناب یہ لگا کہ جناب یہ تو فلان حصل کا ہے یا فلان حصل کی ہے نہیں جی وہ ہم کے اولاد ہے اس کے لئے بعض فقہہ کا نقطہ نظر یہ رہا ہے یہ اب جیسے جعفری سکول آف تھوٹ کے کچھ سکولرز اور اسی طرح پھر سنت کے بھی کچھ سکولرز کہ جناب سید خاتون کی غیر سید کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ کفر نہیں کہ دونوں کا ہم پلہ نہیں مانگ اس کے لئے پھر جو فقہ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ اصول مساوات کے خلاف اس کے لئے خود رسول اللہ نے اپنی تین بیٹیوں کی شادی غیر سید سے کی غیر سید سے مراد رسول اللہ سے فیملی سے ان کا تعلق نہیں تھا اب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی سید زینب کی شادی ہوئی ابو لحص رضی اللہ صلی اور ان کا رسول اللہ صلی صلی کی جو فیملی تھی بنو حاشم فیملی تھی تو ان سے الگ تمام لیکن شادی کرائے اچھا پھر رسول اللہ صلی صلی نے دوسری بیٹی سید رقیہ رضی اللہ کی شادی عثمان رضی سے کی عثمان رضی اللہ بھی بنو حاشم کے نیتے بلکہ وہ بنو امیہ فیملی کے تھے کروائی شادی اچھا پھر رقیہ رضی اللہ وہ جلدی وفات آگئی تھی تو رسول اللہ صلی صلی بہت محبت کرتے تھے عثمان اب یہ دیکھیا کہ تین بیٹیوں کی شادی رسول اللہ صلی نے اپنی فیملی کے علاوہ باہر کی تو اس سے یہ پروف آتا ہے کہ جو سید ان کو کہتے نا کہ جو رسول اللہ صلی کی نسل سے آ رہے ہوں تو بھی وہ کریں بے شک کیا آر جائے ان کا اگر اپس میں معاملہ چل رہا تو اس میں کیا عرصہ لیکن بہرحال کچھ جعفری سکولرز نے اور کچھ سکولرز کا یہ خیال ہے کہ نہیں یہ کوف کا مسئلہ ہے یہ نہ ہو یہ کینسل بھی ہو سکتی نہیں ہو لیکن میجورٹی سکولرز اس سے اختلاف کرتے ہیں کہتے ہیں یہ عدل کے خلاف سارے انسان برابر اور سارے کے سارے آدم کے اولاد ہیں خود قرآن مجید میں اللہ نے بتا دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں لیکن باقی آپ لوجیکل خود سے ہو چلیں دین کے لحاظ ضرور دیکھ لیں تاکہ ایک شادی کا معاملہ اچھا چلے بس مقصد یہ اور کیا یہ چیزیں ضرور دیکھ دیکھ فیملی کی خاتون ہو اور ایک غریب لڑکے سے شادی کر رہی ہو ہوگا کیا کہ آپ پس میں تعلق قائم نہیں رہے گا کیونکہ اب ظاہر ہے وہ غریب لڑکا کمائے گا لیکن بچارے کی اس کی مزدوری اتنی نہیں ہوگی کہ وہ خاتون کی جتنی موچاری ہوں گے کہ اتنا ان کو آئی بینیفٹ وہ نہیں ملے گا اچھا پہلے سوچا نہیں جذباتی ہو کے کر لی لیکن بعد میں پرابلمز آتی اس موقع پہ نکاح کرنے سے پہلے چیزیں سوچنے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے اب ہم آتے حق محض قرآن مجید میں اللہ تعالی نے وہی حکم اب یہ اسپیشلی یتین بچوں کی خدمت کرنے شادی کے لئے فرمایا تھا تو فرما کہ ان خواتین کو بھی ان کے محر ادا کریں محر کے طریقے یعنی وہ ٹوکن کے طور پھر اگر وہ اس میں سے آپ کے لئے اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے پھر آپ مزے سے کھا سکتے یعنی یہ خاتون اگر اپنی مرضی سے چھوڑ دیں تو ان کی مرضی یہ ان کی انہائت ہے تو ٹوکن یا محر یہ کیا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی اپس میں ساری عمر تک شوہر اپنی بیوی کی خدمت کرے گا فیننچل میٹر تو اس کا ایک یہ ٹوکن ہوتا ہے جس کے لیے نکاح کے ٹائم دے رہے ہوتے تاکہ کہ یہ کنفرم ہو جائے کہ جنب واقعی سیریس ہیں تو بس یہ ہوتا ہے تو نکاح کے وقت حق کے مہر ادا نہیں کی گیا تو یہ کرز ہی ہوگا اب خاتون چاہے تو اس کو معاف کر دے لیکن چاہے تو وہ پریشر بھی ڈال سکتی جذباتی بلیک میلنگ کے ذریعے معاف کروانا یہ بالکل حرام ہے اس لیے کہ یہ خاتون کی حق ہے اور خاتون اپنی خوشی سے اگر چھوڑ دے تو ٹھیک ہے لیکن خاتون پہ اگر جذباتی پریشر ڈال کے تو اسے معاف کروانا یہ بالکل حرام ہے لیکن ہمارے ہاں یہ کلچر میں ہوتا رہا کئی لوگ ایسی عرکتیں کرتے رہے تو یہ غلط عرکت ہے اب خاتون بیچاری ہمارے کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ بجائے اس کے کہ وہ طلاق ہو اور معاملہ ہو تو وہ جان چھوڑانے کے لئے مان جاتی ہیں لیکن یہ ظلم ہوتا ہے اس خاتون پہ اور اس کی پھر صدا شہر کو ہوگی آخرت میں اور اگر حکومت صحیح طرح سے سٹیبل ہے تو حکومت بھی اس پہ ایکشن کر سکتی کروائے زبردستی ان سے دلوائے اگر معاہدے میں حق مہر کی رقم تہنو تو پھر عدالت شہر کی معاشی حیثیت اور مہر مسل کا فیصلہ کرے اب یہ سکولرز نے اپنے کلچر کے لحاظ سے انہوں نے اس ٹائم میں یہ اس کا سوچا کہ بھی اگر حق مہر کا کوئی اگریمنٹ جب کیا تو اس لمحر کوئی لکھی نہیں ہوئی تو پھر کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ مقدمہ چل سکتا تو تو انہی خاتون کے ملتی جلتی مثلا ان کی بہنیں ان کی کزن کہ ان کو کتنا مہر ملا اس لحاظ سے وہ سوچیں کہ آجی اتنا تو مہر ہونا چاہیے دیم میں اس کے کوئی لیمٹ نہیں ہے یعنی یہ میاں بیوی جتنا بھی تیع کرنا چاہیں کر لیں لیکن اگر مہر اور اور مقدمہ آجائے تو پھر عدالت اس لحاظ سے فیصلہ کریں دین میں حق مہر میں میاں بیوی کا اپس میں فیصلہ ہوا کہ مختلف ٹائم کے فقہ نے کم اس کم کوئی لیمٹ رکھ لی یعنی اتنا تو ہو نا منیمم جیسے انڈیا اگر میں یہ کیورنز بالمگیر کی حکومت ان کی چلیتی نائٹین سکسٹین فیفٹی ایٹ ٹو سیونٹین زیرو سیونٹ پچاس سال ان کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے یہ رکھا تھا تھرٹی ٹو روپیز بہت چھوٹی رکم ہے یہ کیا ہمارے ہاں بعض لوگ اسی کو دین کا حکم سمجھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کی میں حق مہر دینے کو تیار ہوں تو اب یہ سوال پہ ہوتا ہے کہ اورنگز بالمگیر نے یہ کیوں رکھا تھا انہوں نے منیمم رکھا تھا کہ اتنا مست ہو اور یہ تھرٹی ٹو روپیز آپ اس کے لیے یہ دیکھئے کہ اس زمانے میں روپیہ کی ویلیو کیا تھی اس کے لیے آپ یہ امیجن کر لیجئے کہ اورنگز بالمگیر کی وفات کے بعد کچھ ہرسے بعد انگریز وں کی حکومت بن گئی تھی اور اس وقت بریٹش پاؤنڈ اور انڈیان روپیز برابر تھے اس زمانے تو اگر ہم فرض کر لیں کہ بریٹش پاؤنڈ کی انیبل رکھی تھی انہوں نے اور ان سے بالمگیر نے یہ منیمم لیمٹ رکھی تھی کہ یہ مست ہو یعنی انہوں نے حساب سے سوچا کہ دیکھا اپنے کلچر کے حساب سے اور غریب آدمی کے لحاظ سے بھی رکھا کہ یار اتنا تو وہ بھی دے سکتا تو انہوں نے اس لئے ایک قانونی ایک شکل لگا دی تھی لیکن وہ آج کل ویلیڈ لیں آج کل کی حکومت اپنی کرنسی کے لحاظ سے اور اپنی اس کی ویلیو کے لحاظ سے منیمم کر سکتی ٹھیک ہے جی کوئی منیمم لیمٹ اگر رکھنی نہیں رکھنی تو پھر ٹھیک ہے وہ میان بیوی کا اپس میں جسی ہیں لیکن اس میں اگر مقدمہ آ جائے تو پھر عدالت کو ضرورت پڑتی ہے تو اس لئے یہ حق مہر کی منیمم کا کچھ ہو تو پرانے زمانے میں ایک سکولرز نے بڑا اچھا یہ جو مہر مثل کیا تھا کہ شوہر کی پوزیشن بھی دیکھ لیں کہ خاتون کی اپنی بہنیں اور کزنس کو کتنی اگر نہیں دیا اور طلاق ہو گئی تو تب تو شوہر پر لازم ہے کہ یہ قرض ادا کرے اچھا ہمارے انفورچنیٹلی ایک یہ بری عادت بنی رہی ہے ہوا یہ کہ شوہر کیا کرتے رہے کہ چلو جی کوئی بات نہیں اب وہ مہر تو تب ہی دینا جب طلاق کرنے تو تب وہ سوچ کے کرتے تو یہ بڑی غلط ترکت ہے دین میں تو حکم یہ ہے این شادی کے وقت اور اگر کوئی پروبلم آگئی ہے تو پھر شوہر کی مرضی خاتون کی مرضی ہے کہ خاتون اس میں کچھ محلت دے دیں نہیں دے نہیں تو کہیں لے لازمی برنا پھر نکال نہیں کرتی ٹھیک ہے تو اس حق تک یہ اتنی حق محر کی اتنی زیادہ آپ کو ہے اچھ اب یہ کچھ اگزیمپلز میں نے جو عرض کی ہیں آپ کے سامنے اس کا مقصد صرف یہ کہ یہ فقہ کی بکس کو سمجھنا آسان ہو جائے حق کے اب دیکھئے حق محر بارے میں قرآن مجید میں اور بے حق اور یہ اس کیس میں ہے کہ بھی نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور ابھی کوئی اجدواجی تعلق قائم نہیں ہوا اس سے پہلے بیج میں طلاق پیدا ہو گئی ابھی ہو جاتا ہے کہ جناب وہ لگے اچھے اور معاملہ ہوا وہ معاملہ ہوکے سائن کر لیا اگریمنٹ ہو گیا ابھی رخصتی کا سلسلہ نہیں ہوا لیکن وہ اس لڑکی کو یا لڑکی کے والدہ کو پتا چل گیا کہ یہ تو لڑکا نہیں تھی تو کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کرو تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی لیمٹ رکھ دی مہین سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مہر کتنی وہاں سختی کی ہوئی ہے فرمائے لا جناح لیکم انطلقتم النساء معلم تمسوہن او تفردو لہن فرید ومتعوہن علی الموسیقی قدره وعلی المقتری قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین وانطلقتم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فردتم لهن فريدتا فنسف وفردتم الا ان تعفونا او تعفو الذي بيده اقضت النکاح وانطلقتم اقربو للتقوة ولا تنسو الفضل بینكو ان اللہ بما تعمالون بصیر فرمایے کہ اگر آپ خواتین کو اس صورت میں طلاق دے رہے ہو کہ آپ نے انہیں ہاتھ نہیں لگا ہاتھ لگانے کا مطلب وہ یہ ہے کہ رخصت نہیں ہوئی کوئی سیکس کا تعلق نہیں بنا یا ان کا مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر آپ مہر مہر وہی ہوتا ہے ویڈنگ گفت ہوتا ہے تو اس کے معاملے پہ آپ تک کچھ گناہ نہیں کہ اگر تہی نہیں ہوا تو ٹھیک ہے مگر یہ تو لازمان ہونا چاہیے کہ ایک دستور یعنی شرفہ کے طریقے کے مطابق انہیں کچھ سمانے زندگی دے کر ہی رخصت کریں اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق کیونکہ کچھ نہ کچھ گفت ضرور دو تب بھی جتنا ابھی آپ کو بس ہے فائنانچلی جو بھی پوزیشن وہ آپ سے کرو بھی یہ حق ہے ان پر جو اچھا رویہ اختیار کرنے والے لیکن اگر اپنے طلاق تو انہیں رخصتی سے پہلے دی مگر ان کا مہر مقرر کر چکے تو پھر مقررہ مہر کا نصف انہیں دینا ہوگا اللہ یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا وہ چھوڑ دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ مثلا لڑکی کے والے ان کے ہاتھ میں تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے کہ آپ مرد اپنا حق چھوڑ دیں اور اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولیں بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اسے جواب کر رہے نہیں ایکچلی مرد کو یہ ہے نا کہ اس کو فائنینشلی اچھا یہ آج کل چلیں خواتین بھی اس پوزیشن میں آگئی ہیں لیکن پوری دنیا کے اندر ہسٹری کے اندر یہ رہا ہے کہ مرد بھی بزنس کرتے رہے خواتین بھی کرتی رہی ہیں لیکن وہ پریکٹیکل بہت زیادہ نہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہی کہا کہ بھی آپ کا نگاہ کا ایگریمنٹ ہوا اور اس میں حق مہر بھی تیہ ہوا ہوا اور اب بیچ میں ابھی وہ رخصتی نہیں ہوئی تو ابھی وہ طلاق کی حادثہ آگیا تو آگیا تو چلو تب بھی 50% تو ضرور آگیا اور اگر تیہی نہیں کیا ہوا تو تب بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ دیں یا خاتون کی جو بھی ان کے پیرنٹس عموما وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو چلو وہ بھی ڈیسنیاں لیلیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پریفر یہی کیا ہے کہ مرد ہی اپنا چھوڑے کہ وہ دے دیں 50% دے دیں چاہے تو 100% دے دیں دے دیں اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو فینینشلی اللہ تعالیٰ نے سٹیبل کیا اس لیے پھر رخصتی کے بعد کے طلاق یعنی اب رخصتی ہوئی پھر طلاق ہوئی تو اس کا حق مہر پہلے ہی ادا کے لازم ہے یعنی حق کے مہر تو این شادی کے دن آپ نے دینا اسی ملٹ میں جس وقت آپ نکاح کر رہے ہیں نکاح پہ آپ وہ اپنا ایگریمنٹ کر رہے ہیں اسی وقت پیسے دے دیں اور اگر تھوڑا دیر گذر گئی ہے پھر طلاق کا حادثہ آگیا تو اس سے پہلے دے چکے ہوں پھر تو یہ ہوتا ہے کہ حق کے مہر وہ آپ پہ کر دی کر دی کری کری کرنے ہی اب وہ اماؤنٹ کتنی ہے وہ اماؤنٹ کو اللہ نے چھوڑ دیا کہ آپ کا فائنینشل حالت کے لحاظ سے ہی تو جناب یہاں پہ ہمارے نکاح کا ٹاپک کمپلیٹ دو جاتا ہے اور اگلے میں پھر ہم انشاءاللہ طلاق پہ جا پہنچیں گے جو کہ سب سے کریٹیکل ایشو وہ ہے تو جناب ابھی جو سوالات ہیں بلا تکلف ایمیل کر لیجئے اور آپ پھر فقہا کی بکس بلا تکلف پڑھئے اور مختلف سکولرز کو پڑھے تاکہ آپ ان کے اشتہاد کی ایک کمپیرٹیو سٹیڈی آپ کرسکے جاتا ہے